اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بچمن میں ہم اللہ فلی اللہ کی سٹوری پڑھا کرتے تھے خزانے کی تلاش پھر ہیرے کی تلاش لیکن آج کل ایک جو تلاش جاری ہے ہماری جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں بیانیے کی تلاش اور اس بیانیے کی تلاش کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی مصروف ہے وہ اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیانیاں مل جائے تاکہ آنے والے الیکشن سے پہلے اس بیانیے کو مارکیٹ کے اندر بیج سکیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون نے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تین چار سالوں کے دوران مختلف بیانیے اپنائے پہلے تھا ووڈ کو عزت دو کا بیانیہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کو عزت دو کا بیانیہ آیا پھر آیا کہ آئی ایم ایف کو عزت دو کا بیانیہ اور آج کل کچھ اور وہ بیانیے کی بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سرکل پورا جو گھوم کے ہیں وہ واپس ایک ہی جگہ کے اوپر آگئے ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا بیانیاں اپنانا ہے کس کو ریجیکٹ کرنا ہے ظاہر الیکشن تو انونس ہو گئے ہیں جنوری کے آخری ہفتے کے اندر پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فارمل انونسمنٹ آگئی ہے کہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب جو ہے محترم شہبیف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں وہ پاکستان آئے دو دن پہلے اور فورٹی آرز کے اندر اندر ان کو واپس بلالیا گیا کہ واپس پہنچیں مریم نواز صاحبہ کا شاید پہلے ہی ایک پلان سکیجول ایک ٹرپ تھا تو ساری اس وقت پارٹی قیادت ہے لنڈن کے اندر موجود ہے اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ لنڈن کے اندر ایک بڑی بیٹر جو ہے نون لیگ کے بڑے لیڈران کی جاریوں ساری ہے جب آج اس میٹنگ کے اوپر پہنچے محترم شہبیف صاحب تو ظاہر ہے میڈیا وہاں پہ موجود تھا ان سے پوچھا گیا جناب بڑی چھتی چھتی واپس صاحب کو خیرتے ہیں سنیں اب جعویل لطیف صاحب سے کل جب کاشف عباسی صاحب نے اسی حوالے سے سوال پوچھا کہ کیا وجہ بنی کہ محترم شہبیف صاحب کو واپس آنا پڑا فوراں سے پہلے انہوں نے بھی اپنی ایک توجی پیش کی کوئی 21 اکتوبر میں رد و بدل ڈیٹ میں نہیں ہے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ دو تہائی اثریے سے نواز شیف کی قیادت میں مسلمی کامیاب ہوگی دو سموالے کے وفود پاکستان سے بھی اور دنیا سے بھی نواز شیف کے ساتھ کل بھی انہوں نے میٹنگ کی بسوں بھی آج بھی کچھ میٹنگ ہو رہی ہیں جن میں شباہ شیف صاحب کا آنا ضروری تھا ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک روایت ہے ایک تاریخ ہے وہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ دوست محالک کا کچھ لینا دینا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا مشورہ زمانہ دوزار دو کا ایگریمنٹ پہلے کہا ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا لیکن بعد میں وہ تمام حقائق سامنے آگے اب وہاں سے واپسی ہے کل حسن نے بھی پروگرام میں بتایا کوئی گرف کنٹری کے کچھ بڑے لوگ ہیں جن سے ملاقات تہت ہی اب وہ واپس جانا پڑ رہا ہے اب یہ اچانک سے ملاقات کا تہہ ہو جانا چوبیس گنڈے کے اندر اندر واپس کال آ جانی اگر یہ ملاقات تہت ہی تو پھر ظاہر ہے وہی پہ رک جاتے چوبیس گنڈے اٹھالیس گنڈے کے لیے یہ عام لوگوں کے سوال ہیں ہمارے جیسے جو کم علم ہے اسلامباد کے اندر بیٹھے وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں پوچھنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ جنابی اللہ کیا وجہ بنی آپ رک جاتے دو دن لیکن وہ آئے واپس چلے گئے اس کے اوپر فیصل وارڈا صاحب ناظرین آج کل پاکستان تریکن صاحب کے سابق سینیٹر صاحب ایک اہم میں نے سابق وزیر بھی رہ چکے ہوئے پاکستان کے اندر آج کل یا ان کے پاس بہت اندر کی خبریں ہوتی ہیں یا پھر ہمارے پاس حسن کے پاس جو ہے وہ کافی اندر کی خبریں ہوتی ہیں ان کا اس کے اوپر کیا جو ہے تھوٹ ہے ٹیک آن ہے کہ جنابی اللہ وہ کیوں واپس گئے ہیں جو چیزیں پکڑ لی ہیں وہ کسی کے پاس بھی آئے پاکستان میں نیشہ باز شریف صاحب کے پاس دیکھیں ہمیشہ کالے بود پہ کالی پالش چکتی تھی جو چمکتا تھا براؤن پہ براؤن پالش لگتی تھی ٹین جوتے پہ ٹین پالش لگتی نیوٹرل پالش ایک واحد پالش ہے جو ہر رنگ کے بوٹ اور جوتے پہ لگتی اور شائن کرتی ہے پروپلم سب اس کا یہ ہے کیونکہ شائن بہت دیر رہتی نہیں ہے تو شائننگ ماسٹر تو نیوٹر پالش اب لے آئے ٹیک ہے جی پھر گیارہ چودہ سترہ مہینے تک وہ پالش چلے گی پھر ہتم ہو جائے گی شہباز شریف صاحب نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ میں بھول گیا نیوٹرل پالش ابھی گیا اور ابھی لے کیا ہے لیکن بہت بی پی لو تھا جب وہ جا رہے تھے کافی زیادہ جو اسلامباد کے اندر لوگ ویل انفارمڈ ہیں اس میں حسن کا شمار ناظرین نہیں ہے ان کا یہی خیال ہے کہ وہ آئے پاکستان کے اندر پہنچے شہباز شریف صاحب لنڈن کے اندر ایک بڑی باری برکم تقریر فرما دی گئی محترم نواز شریف صاحب کی طرف سے تو پھر خاص پیغام دے کے جو ہے محترم شہباز شریف صاحب کو واپس بجوایا گیا جنابِ اللہ کچھ ہوش کے ناحل نہیں فیصل وارڈر صاحب اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی ایک تو یہ کہ دیکھیں جی پھر آپ نے وینم بگز نفرت ادارے کے سامنے نظر آئی جوڈی شریف کو آپ نے بلیک میل کیا آپ انتی پرسنل لائف کی ویڈیوز بنا کے لائے اپنے مند پسند لیا کیسز کروائے آپ اسٹیبلشمنٹ کا بار بار جاتے رہے ان کا تو ماضی بھڑا ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئے اور چلے گئے ان کو بتا دی سمجھا دیا گیا ہے بیانات تک تو ٹھیک ہے یہ اگر اتصاب کی بات کینا تو پہلے تو جہاز میں باندھ کے بھیجاتا ہوں اس بار باندھ کے ہی رکھیں گے جی وینم بوگز نفرت جہاز کے اندر باندھ کے ہی رکھا جائے گا یہ میں جسارت نہیں کر رہا فیصل وارڈا صاحب فرما رہے ہیں کافی ویل انفارمڈ ہیں ایکسیس لیول میں رہا ہے ان کا انفرمیشن کا کافی بہتر ہے اور آئی تو انہوں نے مارکیٹ کے اندر کو مختلف کی سن کی پالش بھی انٹریڈیوز کروا دی اصل میں فیصل وارڈا صاحب جو نا ہوای فائرنگ کر رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب زبردستی ترجمانی کرنے ہی کوش کر رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب کو نہ کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ باتیں کریں اور نہ ہی کسی نے کوئی پیغام دیا ہے شہباز شریف کو یہ بات بڑے بڑے کیٹیگوریکلی بڑے لاؤڈلی ان کلیرلی میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کے بیانیے سے وہ خوش ہیں ناخوش ہیں یہ وہ جانے اور نواز شریف جانے کیا نواز شریف کو اگر انہوں نے منع کرنا ہے تو میں نے کل بھی بولا تھا کہ شہباز شریف کے ذریعے انہوں نے پیغام نہیں بھیجنا اگر بھیجنا ہے تو ان کے پاس بارہ کے قریب بریجز موجود ہیں اپنے چینلز موجود ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اب فیصل وارڈا صاحب کو پرڈم کیا ہے نہ گوزتو فیصل وارڈا صاحب چاہتے ہیں کہ شاید ان کی اوپر کٹا لگے اور ان کو موقع مل جائے لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہوگا آپ کی کونسٹرنسی میں آپ کو الیکشن جیتنا ہوگا اور جیت کر پھر آپ جو ہے میدان میں آ سکتے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد بھی اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ اکیلے ہی رکن رہیں گے آپ کو پرائیم ایسٹرشپ نہیں مل سکتی وزارت نہیں مل سکتی وزارت آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ کی ایک منظم سیاسی جماعت کے اندر آپ ہوں گے اور تب ہی آپ آگے جو ہے آپ کو بڑا رول مل سکتا ہے اب فیضل وارڈا صاحب کی کیوں وہ کر رہے ہیں میرے بڑے قریبی دوست ہیں میرے بڑا عزت اور اترام کا رشتہ ہے لیکن میں آپ کو بڑی گارنٹی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اپنے پاس سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ان کا جہاں تعلق ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اور ساری میڈیا کو معلوم ہے جہاں پر ان کا تعلق ہے وہ ساری میڈیا کو معلوم ہے تو وہ بات یہ ہے کہ فیضل وارڈا صاحب کی یہ باتیں ویڈاوٹ بیکنگ ہیں کچھ کسی نے ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ ترجمانی کریں یہ پیغامات دیں لیکن انہیں دینے شروع کر دی ہیں میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ جو بیانیاں آ رہا ہے اس بیانی کے اوپر اٹھانے کے لیے چینلز موجود ہیں برائے راست کمیونکیشن ہو جائے گی وائی آ روٹیڈ فیصل وارڈا یا شہباز شریف جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہے چلے اس کے اوپر دوبارہ آتے ہیں فرید قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس سے پہلے میں چودی غلام صاحب کے پاس جاؤں گا چلے ایک آرگومنٹ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنابِ اللہ اب حسن کا یہ خیال ہے ان کے پاس سٹوری ہے کہ وہاں پہ کچھ ملاقاتیں ہیں اس کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب کی پریزنس ضروری ہے لیکن سوال اس کے اوپر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اگر ملاقات پہلے تھی یا اچانک سے ہو گئی تو چلے ٹائم نہیں مل رہا تھا دس دن ویٹ کے اب یہ ہے اب یہ ہے کہ وہی ہے کہ ابھی جو حسن نے بتایا کہ اگر اگر کوئی درمیان کے اندر وہ میسجنگ کے لیے اتنا ضروری نہیں تھا تو پھر شاید باپس ان کو بلانے کی بزرورت نہیں تھی ان کو بتا دیا جاتا کہ میری اس سے ملاقات ہو گیا نواز اس کے اوپر بات میں آتے ہیں جی جوری غلام صاحب آپ کے پاس کیا سٹوری ہے کیونکہ لاہور میں آئے تھے وہ کہتے ہیں میں کسی گجرہ مالا نہیں گیا آپ چار پانچ چیزوں کو آپ ان چار چیزوں کو میں تو حسن عیوب صاحب کے یعنی ذرائع یا ان کی خبروں کو تو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا اور جو فیصل وارڈا صاحب اپنے خیال آپ کا ادار کر رہے وہ آج نہیں کر رہے ان کا یہ مسلسل یہی پوائنٹ ایو ہے اور وہ بڑی اہم میٹنگ کے اندر پائے جاتے ہیں یہ آپ کو علم ہے نمبر دو نمبر تین یہ انہوں نے پہلے میٹنگ کی لاہور میں کہ جی ایرپورٹ جانا ہے دس لاکھ بندہ آنا ہے پنجیتر لاکھ آنا ہے تین ارب آنا ہے پھلہتر آنا ہے ہم وہ سنتے رہے ہم نے کہا ہے لوگوں کو پوچھے اور لوگوں نے کہا ہم تو استقبال چھوڑ کے کچھ اور تیاریاں کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون ان کو کس نے ان کو ویم ڈال دیا ہے کہ نواب شیعر کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوا ہم نے ایرپورٹ نہیں جانا ایرپورٹ کا ختم کر دیا ہے جلوس کچھ نہیں ہے اب ہم کریں گے ہیلیکاپٹر پر منارے پاکستان اتریں گے اور رات کے اندیرے میں روشنیوں میں ہم اپنا اقتماع کریں گے اب وہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور ابھی اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکی اکٹوبر فائنل ہے لیکن ابھی دیر آر سیریس ڈاؤٹ دیر مینی سلیپس بیڈون ایک کپ اندر لیپس انگریزی میں کہتے ہیں لیکن میں تو کہتا ہی کی سے پہلے آئے ہیں اچھا ناظرین لیکن یہ جو جس بیانیے کے حوالے سے جو فیصل وارڈا صاحب بات کر رہے تھے نا کہ نواز شریف صاحب زیادہ موشنل ہو رہے ہیں اس طرح کا بیانیاں یہاں پہ نہیں چلے گا وہ کیا بیان تھا محترم نواز شریف صاحب کا تاہیات وہ کیا ہے سنیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا دو سو سترہ میں تو یہ حالہ حالات نہیں تھے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں علاکار کون ہیں علاکار ساکر مصار ہیں حوصہ ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الہسن ہے یہ لوگ کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزریعاتوں کو ایک منٹ میں ٹھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور آج ڈیفولٹ کے دھانے پہنچے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس بلک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے یہ بالکل پہنچیں گے فرید قریشی صاحب بہت شکریہ ای ہوپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے خبر ابھی لنن سے یہ آ رہی ہے کہ ایک بار پھر یہ جو بیان ابھی آپ کو ہم نے سنوایا ہے ناظرین کو بھی اس کو دہرایا ہے نواز شریف صاحب اور باقی پارٹی کی عادت نے کہ ہم واپس جائیں گے واپس اقتدار میں آئیں گے اور اقتدار کے لیے ہماری جو راستہ ہے ہمارے لیے وہ بالکل ہموار ہے مضبوط ہے حسن نے بھی اس کے اوپر کومنٹ کیا ہوا ہے تو واپس آئے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے وہ نام لے رہے ہیں جس میں جنرل باجوا ہے جنرل فیض ہیں ایک کا سٹنگ جج بھی ہیں سابقہ چیپ جسز بھی ہیں ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اناف از اناف اس کے اوپر کوئی کمرومائز نہیں ہوگا آج دوبارہ سے انہوں نے یہ بھی یہ بیان اور یہ جو اپنا آرگومنٹ ہے اس کو دھرائے اس میٹنگ میں جی گومنٹ صاحب شکریہ دیکھیں جو فیصل وڈر صاحب نے بات دینے کہ نواز شریف کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ اتصاب کی بات نہ کریں اگر یہ واقعی پیغام بھیجا گیا ہے تو نواز شریف نے آج اس کو مسترد کر دیا اور آج ابھی جو ملاقات جاری ہیں اس میں نواز شریف نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ جب تک ان شخصیات کا اتصاب نہیں ہوگا جن کے انہوں نے نام مینچن کی ہیں سابق آرمی چیپ بھی ان میں شامل ہیں انہوں نے کہا جب تک ان کا اتصاب نہیں ہوگا سب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا یہ بڑی بازے نواز شریف کا ایک محقق ہے اور انہوں نے آج پھر اس کی ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کیا ہے اس ملاقات کے اندر اور ملاقات ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے اور انہوں نے نواز کے سامنے کھل کر یہ بات کی ہے کہ میں اس محقق سے پیچھے ہٹنے والا نہیں اچھا فرید یہ جو محترم شباہ شریف صاحب پہنچے ہیں وہاں پہ ظاہرہ آپ تمام رپورٹرز آج کل موجود رہتے ہیں کیونکہ وہ ہی سینٹر آف ایکٹیوٹی ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے آپ کے یہ رپورٹرز کے درمیان کیا چیز زیرے بیاس رہتی ہے کہ وہ کیوں واپس آئے ہیں کوئی خاص وجہ تو ہوگی جو سب سے بڑا سوال تھا وہ یہی تھا کہ شباہ شریف اچانک واپس کیوں آئے ہیں انہوں نے مختصر سے بات کی کہ مجھے نواز شریف نے حکم دیا جو خبریں چل رہی ہیں ذرائع کو پورٹ کر کے کوئی اہم میٹنگ ہے جس کے لئے آئے ہیں تو وہ خفیہ میٹنگ ہو نہیں سکتی اگر کسی کاروباری شخصیت کے ساتھ یا کسی یو اے ای کے کسی فرد کے ساتھ میٹنگ ہے تو وہ اوپن ہونی چاہیے تو اس کا وہ بتا دیتے ہیں اوپن لی اگر کوئی اس طرح کی ملاقات ہوتی ابھی تک اس ملاقات کی کوئی خبر افیشلی کہیں سے بھی جاری نہیں کی گئی اور یہ جو واپسی ہے ان کی وہ انہی ملاقاتوں کے حوالے سے ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ہے ان کا استقبال کیسے ہوگا ان کے واپسی میں جو قانونی رکافتیں ہیں کیا گیا پرٹ بلیٹیز ہو سکتی ہیں جب واپس پہنچے ہیں اس حوالے سے بات چیز کی جا رہی ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ اپنے موقع پر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جھٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ دیں کہ فرید قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آج جب اجلاس کے اندر جب وہی بیانیاں جو ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے وہاں پر اندر بھی اجلاس کے اندر سے میری کچھ ایک دو لوگوں سے جو ہے وہ وٹس ایپ کی اوپر کمیونکیشن ہوئی ہے تو انہوں نے تو کہہ کہ there is no change جو ہے وہ جو پرانی جو ان کی official position ہے position is the same تو کیا شہباز شریف صاحب اگر تشریف لائے ہیں اور بقول بہت سے لوگوں کے کہ وہ کسی کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں تو انہوں نے اس پیغام کا اظہار اس اجلاس میں کیا پہلی بات اور اگر نہیں کیا تو کیا رات کو ان کی کوئی ملاقات ہو چکی ہے پہلے اس اجلاس سے قبل دیکھیں شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ یہ بات اکیلے میں کی ہوگی اگر انہیں کوئی پیغام دے کے بھیجا گیا ہے وہ اس ملاقات کے اندر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے اس طرح کا میسج نہیں دیا جا سکتا اگر یہ میسج فبلک کے سامنے دینا ہوتا ہے ایسے لوگ کے سامنے پھر وہ فون پر بات کر لیتے چونکہ وہ اگر میسج لے کے آئے ہیں تو اکیلے میں میسج دیا اور نواز شریف نے اپنے موقف سے بلکل بھی نہیں ہٹے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا اور اگر احتساب ہو گئے ان لوگوں کا تو ملک کے ساتھ ایک بات حلیق بول رہا دوں تو فرید صاحب کل آپ نظر رکھئے گا جو ملاقات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہیں تو وہ جو کسی میڈل ایس کی شخصیت کے ساتھ ملاقات وہ کل سکیجولڈ ہیں ہفتے کے روز تو کیپن آئے چلے ہفتی آپ اس کی تلاش کر لیں جی جو ایڈ چو صاحب فرید قریشی صاحب یہ جو میں نے ابھی تصویر دیکھی ہے اس میں تو بڑے جونئر لیول کے لوگ پارٹی ورکر ٹائپ جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنا اہم یا فیصلہ کوئی نظر نہیں آیا یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف کوئی پیغام لے کے آئے ہیں تو وہ پیغام اس ملاقات کے اندر نہیں پہنچایا گیا وہ یہاں رات کو ان کی جو ملاقات ہوئی یا صبح ناشتے پر ملے اس وقت انہیں دیا گیا ہوگا لیکن نواز شریف نے اپنے موقع کا اتحار فبلکلی کیا ہے اس میٹنگ کے اندر بھی کیا ہے اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی موقع سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اعتصاب اوکرینی صاحب وہ موقع بھی جو ہے نا جب ذاگدار ہو گیا جب آپ نے پارٹی کو حکم دیا کہ ہم نے ان کو جو ہے ایکسٹینشن ان کی اپوز نہیں کرنی اور اس کی سپورٹ کی گئی تو پھر یہ بیانیاں اور وہ ایکسٹین وہ کس طرح آپ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں نون لیگ کا موقع یہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن میں اس لیے ہم نے ووٹ دیا تاکہ ہم عمران خان کو اٹھا سکے اب وہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ الگ بات ہے لیکن موقع ان کا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن اس لیے دی تاکہ ہم عمران خان کو اٹھا سکے راتے سے چلیں فرید قریشیب بہت شکریہ آپ دینے کے لئے ناظرین لنڈن سے جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں وہ سینہ بسینہ بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا چوی صاحب اور حسن کو بھی یاد ہے کہ دوزار انیس میں جب ایکسٹینشن جنرل باجبہ کو ملنی تھی یہ سارے چار پانچ لوگ بڑی کچھن کیابننٹ کٹھی ہوئی فیصلہ کیا گیا انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ اس میٹنگ کے اندر جو کچھ تیہ ہوا ہے ہم واپس جا کے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے لہٰذا اگر شہباز شریف صاحب کو بلائی گیا ہے وہ گئے ہیں پیغام لے کے گئے ہیں یا نہیں گئے there is something very sensitive under discussion ان کے واپسی کے حوالے سے اور آنے والا جو بھی ملک کے اندر سیٹ اپ بننا ہے ناظرین لیکن خامر صاحب میں تھوڑا سا ایک آپ کو دو چھے سوٹ سنا دیں پھر اس کے بعد آجے چلے اچھا ناظرین خواجہ آصف سے جب حوال پوچھا گیا یہی کہ جناب واپسی کا کیا بنا کیا وجہ بنی میاں صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں وہی باتیں ہیں بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فون پر نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں جو ہے سیفٹی جو ہے کنورسیشن کی نہیں رہی تو اس صورت میں جو ہے کوئی مشورہ جو ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے بہتری ہوتا ہے کہ بندہ ذاتی طور پر مل کے جو ہے وہ گفتو کر لے کہ ساری دنیا میں ہیکرز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ گفتو کر لے آپ کو بتانے کی وجہ ضرورت نہیں ہے تو میرا ہمارے جسٹ فون دے سیک اپ پرکوشن ڈیفنیٹی انہیں کوئی سینسٹیف بات ڈسکس کرنی ہو جس کے لیے وہ گئے ہیں ناظرین آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاتے ہیں جو بھی تھوڑا میں نے ذکر کیا کہ لینن کے اندر سٹنگ ہوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا قسمیں اٹھائیں ہم نے نہیں بتانا اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو پتا ہے گجرہ مالا کے اندر ایک مشورہ زمانہ تقریر کی گئی تھی سٹنگ جنرل باج باج ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جنابِ اللہ آپ ذمہ دار ہیں ہر چیز کے ہم میں واپس آؤں گا تو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اس کے بعد جب ان کی ڈیل ہو گئی جو کہ رانہ سناولہ صاحب نے بات کی ہے دو دن پہلے ایک آ دن پہلے ایک ٹیلیوین پروگرام کے اندر کہ جنابِ اللہ ہمارے درمیان کچھ تیہ تیہ ہوا تھا اور کس جیسے ہم نے تیہ کیا تھا یہ سارا اور کیوں ایکسٹینشن دی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کیا انہوں نے باوجود اس کے جنرل باج باج باہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے پر سائن کیے اور باقاعدہ احتمام کیا ان کو تین سال مزید دینے کا یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے حدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں بدد ملی بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں لیکن ناظری جب بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا یہ ڈیل ہو گی جس حوالے سے بات کی رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے کو مریم نواز صاحب ہے کہ چیرے کے اوپر اس سے پہلے کافی غصہ ہوتا تھا گجرمالہ کے اندر وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر موجود تھی تو جنرل بائیوہ صاحب کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا انہوں نے بڑے ہی پیار سے مسکرا کے آگے کہا ہے اگلا سوال کیا ہے نواز شریف نے سیٹنگ آدمی چیپ پر الزام لگایا تھا کہ ایکشت انہوں نے چھڑایا ہے تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہیں اور کیا یہ الزام درست تھا آج میں درست ہے آپ کہتے ہیں عمرانہ نے چلایا لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چھڑایا چھڑایا اور ان کا نام بھی لیا نیکس قویسٹن نیکس قویسٹن یہ نیکس قویسٹن والا مرگلہ دوبارہ آئے گا بلکل ٹھیک کیا ہے سیاست بندگلی سے راستے نکالنے کا نام ہوتا ہے نہ کہ بندگلی میں جانے کا اس وقت کی ضرورتی میں بات کمپلیٹ کروں اس وقت کی ضرورتی نواز شک جیل میں تھے اگر ان کو باہر نکلنے کا موقع مل رہا تھا تو ہی ڈیڈ ای ویری رائٹ ڈیسیزن وہ باہر چلے گے وہ ذرفکار لی بھٹو کی طرح پھانسی نہیں لگے آئی گیس کہ پروٹیکلی بڑا ہی وائز ڈیسیزن تھا کہ وہ کیا اس ٹیم پر آپ یہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پھانسی لگا دیں ایسے نہیں ہوتا دوسری بات یہ بات کرتے ہیں کہ آپ شریف فیملی کی باہر کے لوگوں سے تعلقات تو بلکل ان کے تعلقات ہیں وہ پہلے جب گے تھے یعنی سعودیہ کے کرون پرنس آ کے لگی گئے تھے ڈیل کی تھی انہوں نے گارنٹی دی تھی ان کو اپنا تاہیات قائد مان دیئے آپ نے چلیں ناظرین یہ مناسب ناظرین کو پتا ہے کہ تاہیات قائد محترم نواز شیف کن کے ہیں لیکن جوزی غلام سیند صاحب جو ذلفکار علی بھٹو کا نظریہ تھا وہ اپنا نظریہ غلط جا صحیح اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں وہ نظریہ کے اوپر کھڑا کھڑا رہا اور آج بھی اس کے نام لیوہ ہیں اب حسن کا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھا ٹائم بڑا اچھی بات ہوتی ہے جب آپ کو مشکل لگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اب آپ افورڈ نہیں کر سکتے پتلی گلی پکڑیں جہاز پکڑیں ایگریمنٹ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے نکل جائیں جب موقع لگے اقتدار کا پھر آپ کو باہر بیٹھ کے پلان بنائیں میں سازش نہیں کہوں گا ایک سٹریٹیجی کے تیاد جو حسن کہہ رہا ہے بڑے زبردست انداز سے سیاست کریں اور واپس آ جائیں اقتدار کے اندر تو اس میں کیا برائی ہے وہ آپ کے خیال میں جو آپ کے صاحب کا دوست ہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی پالیسی اپنائیں گے کوئی بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس تو کوئی ان کے کوئی گارنٹی دینے والا بھی نہیں ہے ان کو ادھر ہی رہنا ہے یا جانا ہے مجھے نہیں بتا اس کے اوپر آپ بھی کومنٹ کر دیجئے کہ ہلکا سا نہیں ان کی یہ گارنٹی مظلوب ہے ان کے پوری دنیا گارنٹی ہے جس کے ساتھ پوری کام ہو اس کو گارنٹر کہاں سے دوننے کی ضرورت ہے وہ یہ کئی ہوئی اور ہے اصل میں یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کو سوٹ کرے وہ چیز نکال لیتے ہیں اور اسی کے مطابق ایک نیا بیانیاں گڑنے کی کوشی کرتے ہیں اب لوگوں نے ان کے چونکے چہرے پچھا لیے تو وہ ان کے بیانیاں کو سننے کو بھی ٹیار نہیں رہے لو لوگ یہ اس وقت مارے مارے پھر رہے ہیں اور حسن ایور صاحب کو چاہیے کہ اگلی منڈے کو انشاءاللہ جب ہم بیٹھیں تو یہ سٹوری لائے کہ کتنے ڈس گرنٹل لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ این کے اندر مختلف راستے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں گارٹ پارٹی اوبر ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے آج دیکھا کہ ترین جو ہیں جہانگی ترین وہ بھی مسلم لیگ این سے فاصلہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور باقی لوگ بھی آصف ززاری کا جو ہے اور بلابل لیکن میرے نزدیک تو ایک ہی ہے کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے اور اس کے خلاف کون ہے اور کون لوٹ مار میں شامل ہے اور کون نہیں ہے کون کانا اور کرپٹ ہے لچہ لفنگ ہے اور جو ملٹ کے خلاف ہے جو فوج کے خلاف ہے اس کا سرکلم کریں پیریٹ ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو کہاں سے نہیں آیا نہ کسی کا چیرہ پسند ہے اور سب سے برا حال پاکستان کے لوگ اور وہ بلترین شکل میں پہنچ چکے ہیں اور ان پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے معاف کرنا مجھے کوئی بندہ کوئی ازارہ ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جو لوگوں کا پرسانے حال ہو آر سے روز یہی میں روڑا رو رہا ہوں چلے ناظرین فردوش جو ہے عاشق صاحبہ ان سے بھی جب پوچھا گیا داکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ مجھے پتا ہے میں بھول گیا تھا وہ کریکشن بھول گیا تھا ان سے بھی کل یہ سوال پوچھا گیا جب کہ جنابِ اللہ یہ شہباز شریف صاحب پوراں سے پہلے واپس کیوں چلے گئے ہیں ڈاکٹر آوان صاحبہ ناظرین وہ پاکستان استعقام پارٹی کی سپوکس پرسن ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب پارٹی بیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر ہم ریجسٹر کروا لیں گے پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں شامل ہو رہے ہیں دن بے دن اب پارٹی کا کیا فیچر بنے گا وہ تو بعد میں ہے لیکن شہباز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر انہیں بڑا انٹرسٹری کامنٹ کیا شہباز شریف صاحب کو میرا حال کہ میری ذاتی رائے میں انہیں پچھ کو چیک کرنے کے لیے بیجا گیا تھا پاکستان پاکستان میں جب کسی سیاسی میدان میں کوئی ٹیم اترتی ہے تو وہ جائزہ لیتی ہے کہ پچھ ہموار ہے نہ ہموار ہے باونسی ہے اور کس طرح سے اس کو کھیلے انہیں بڑی باونسی ویکیٹ مجھے لگتا ہے ملی آتے ہی فوراں ہی اگلی فرائٹ پر آبچہ لگتا ہے حسنی ایک بریک کی طرف جانے لیکن بریک پہ جانے جو سیم کنڈیشنز تو نہیں ہیں ظاہر ہے جب سیم کنڈیشنز کنڈیشنز بادل بنے ہو تو بال زیادہ زیادہ موو کرتا ہے اب میرے پاس جو ناظرین خبر ہے وہ یہی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب تاہی آتکائی اب وہ یہ جو کنڈیشنز ہیں جو کچھ شرائط ہیں وہ آنے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو مسائل ہیں حل ہو جائیں میرے جو آنے سے پہلے تمام راستے ہیں حسن کے بقول تو وہ آلیڈی کلیرڈ ہیں وہ بالکل تمام مسائل ان کے تیہ ہو چکے ہوئے ہیں بس انہوں نے جہاز کی ٹکٹ پڑھنی ہے اور برپور پاکت سے آ رہے ہیں اور پاکستان آنا ہے برپور پاکستان پہنچ رہے ہیں اور آتے ہی ان کو جو ہے محترم چور چوری غلام صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ائرپورٹ سے ان کو صرف لے جانا ہے ادھر منارے پاکستان نہیں سر انہوں نے ائرپورٹ سے برائے راس ہو سکتا ہے پرائم سٹر آفسی یہاں پہ لاغے کہیں آگے پیشے بٹھا دیا جائے it is just matter of elections وہ ایک فرمالٹی ہے ایک فرمالٹی پوری ہوگی محترم چوری غلام صاحب جتنی مرضی ہمیں خبریں سناتے رہے ہیں زمینی حقائق بتاتے رہے ہیں اداد و شمار بتاتے رہے ہیں ڈسکنڈل elements within PMLN کی باتیں کرتے رہے ہیں پاکستانی عوام کسی کے ساتھ کھڑی ہے یا کھڑی نہیں ہے لیکن جو حسن عیوب کا یہ خیال ہے کہ آئندہ جو پرائم منسٹر ہے وہ محترم نواز شریف ہے اس پہ بات کریں گے ایک آدمی گیا نا نائی کے پاس اس نے کہا میرے سرپر کتنے بال اس نے کہا گھن لو ابھی ارکشن آگئی ہے جنوری میں بریک کے بعد ناظرین اس کے اپنی بیس جائی رکھیں گے کہ یہ جو پیچ ہے یہ پیچ کس کے لیے جو ہے بلکل جو آسان ہوگی بیٹنگ کے لیے بہتر ہوگی اور کس کے لیے مشکل ہوگی ناظرین ظاہرہ سولہ میں ہی نے ایک حکومت رہی پی ڈی ایم کی حکومت اس کو لیڈ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام بڑی وزارتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھیں اور اس وقت جو عام جو لوگوں کا حال ہے عام عوام کا حال ہے عام گرنگو صاحب کے علم میں ہے کہ کوئی بندہ پی ڈی ایم کی حکومت کا نام سننے کے لیے اتیار ہی نہیں ہے اب ہوا یہ ہے کہ آئیسنگونڈا کیک یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے نیب کا فیصلہ آپ کو پتہ وہ جو ترامین تھی ان کو ختم کر دیا گیا وہ تمام کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں تو ایک کنسنسز جو اوورال زیادہ جو پلٹیکل کومنٹیٹرز ہیں وہ یہ بات اس کے اوپر کر رہے ہیں اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ واپس اس بیانیے کی تلاش میں اس لیے جا رہے ہیں کہ سولہ مہینے کی کارکردگین سے کوئی نہ پوچھے یہ بات کر رہے ہیں کہ سابقہ اسکری قیادت کی اگر رانہ سناؤلہ صاحب کا یہ بیان ہم دوبارہ سے سن لیں سمجھ آ جائے اور اس کے بعد ہم جاویل لطیف صاحب کا بھی ایک بیان ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں یہ تو اس ٹیم جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی ایک ڈیل کی تھی کے اوپر آپ یہ سارے کا سارا مدہ کیوں ڈال رہے ہیں پہلے رانہ سناؤلہ صاحب کو جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ جو ڈیل کی تھی پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی تو کسی نے اٹھانی ہے کہ نہیں باوجود اس کے جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ احتمام کیا ان کو تین سال مزید دینے کا یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے حدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں جعویل لطیف صاحب نے بھی مزید اس مدد کو ایکسپلین کر دیا یہ جو سولہ ماہ کی حکومت تھی جو قومی حکومت جس کو آپ اتحادی صاحب کا کہتے ہیں یہ ایک ارینجمنٹ تھا اس شخص سے جان چھڑوانے کا جس کی وجہ سے پونے چار سالوں میں ملک تباہ ہو رہا تھا ارفان صدیقی صاحب سینیٹر ہے نون لی کے سابق چونکہ صحافی ہیں تو وہ اکثر اوقات بات ٹھیک کر جاتے ہیں ایک مجرم کی ایکسٹینشن میں کیوں ووٹ کیا فیور میں کیوں ووٹ کیا میاں صاحب کی جماعت یہ ایک سوال تو ہے لوگ کر رہے ہیں یہ بلکل سوال ہے بلکل سوال ہے غلطی تھی بلکل غلطی تھی نہیں دینا چاہیے اور میاں صاحب محسوس کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا یہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ ضرور سمجھا دیئے گا کہ یہ بیانیاں ہم نے وہی لے کے چلنا ہے ہم نے جنرل باجوا کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے جنرل فیض کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوئے کہ ایک تو ساکی ہے وہ لا کے دیتا ہے ایک پیتا ہے پی کے جنابِ اللہ اسے فائدہ اٹھاتا ہے یا نشے کو تھوڑا محسوس کرتا ہے تو آپ ایک بندے کے سر پہ سارا یورام کیسے ڈال سکتے ہیں بلکل ٹھیک بات کہا رہے ہیں ایک بندے پر نہیں ڈال سکتے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ پچھلے سولہ مہینی نہیں ہیں اس سے پچھلے پونے چار سال بھی ہیں آپ پونے چار سال کا تو ذکر کرتے نہیں ہم لوگ ہم منلی بات پکڑ لیتے ہیں سولہ مہ میں یہ ہوا ملک تباہ ہوا ہے سولہ مہ میں جو وہ پچھلے پونے چار سال تھے سوال جو پونے چار سال تھے جو جواب دیتا ہوں جنرل باجوا کے اوپر کیوں یہ فکست ہے میں کیا نہیں جا رہا ہے میں آپ کو سارے سوال کا جواب دیتا ہوں ٹائم تھوڑا کام جنرل باجوا کے حوالے سے اور جنرل فیض کے حوالے سے جو نواز شریف کا نیرٹیو ہے یہ تو نیرٹیو نواز شریف نہیں دینا ہے سہسدان ہے مجھے اس کے نیرٹیو سے اتفاق یا اختلاف نہیں کرتا میں صرف اتنی بات کرتا ہوں ایک الزام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس وقت اس کے پیچھے جو کردار ہیں ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ پنامہ ججمنٹ جو پاکستان کے الزام کی اوپر کالا دھبا ہے ان کے ساتھ ملے آپ جنہوں نے یہ سازنش کی ان کے ساتھ آپ ملے کون ملا جنرل فیض کے ساتھ میں نونلی کی بات کر رہا ہوں جنرل فیض کے ساتھ ملے نہیں میں بات کروں جنرل فیض امید ان کو پیغمات بھیجتے رہے ہیں سر میں جنرل فیض کی ایکسٹینشن کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن آپ نے دی ایکسٹینشن پہلے ہو گئی تھی ہاں ووٹ دیا تھا نہوں نے ہاں لیکن پنامہ سازشوں سے پہلے ہو گئی تو پھر آپ سازشیوں کے ساتھ مل گئے آپ جی انہوں نے بالکل ووٹ دیا تھا کہ ووٹ اگر نہ دیتے تب بھی وہ لاو بن جانا تھا جی چودی غلام صاحب آپ یہ کس کے ساتھ ڈالنا ہے وہ اب میں تو بھر درتے درتے آپ سے سوال ہی کر سکتا ہوں کیونکہ ہم سب کے آپ کے بھی سابق دوست ہیں بینیفیشری کون ہے سارے معاملے کا بھائی جو بھی ہے ملت کی طبائی آپ نے کی ہے بیسے اگر میں ایک اجازت دیں میں بڑا ہوں عمر سے اگر آپ دونوں ایک سوال ہے جو آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں اگلے ہفتے میں آپ نے مجھے اس کا جواب آن ائر دینا ہے کہ جن لوگوں نے اور جن کی طرف موطروں میں بڑے جو دانشوار ہیں حسن عیود صاحب اوبرتے ہوئے ہیں اوبرتے ہوئے ہیں نہیں اب مطلب ہے کہ ہمیں تو خوشی ہے میں یانگ ہیں نہیں اس لیے میں نے کہا اگر میں نے تاریخ کیا اچھا ہے میں پونے چار سال میں یہ ہو گیا اب میں حتمی بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا اس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا ہے اور یہ قانمی بیٹھ گئی ہے اب آپ جا کے چیک کریں کہ یہ میرا بیان جو ہے کس جگہ سے آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے پھر میں سمجھو گا کہ آپ بہت ویل انفارم لوگ ہیں ہم کو پاس بڑی خبریں ہیں تو آپ دے آپ خبر لے کے بعد اسلام بات چلے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد جو انتخاب کی تاریخ دے دی گئی ہے جنرل ایکشن کی انتخابات کی اب کیا واقع ہونے جا رہا ہے کیا اسے پہلے تصاب ہوگا انتخابات جو ہے لاسٹ ویک اف جنوی جس طرح الیکشن کمیشن اننونس کر دیا ہوگا کیونکہ ایک بیکسی تاریخ تاریخ دے دی گئی ہے اور کچھ لوگوں کی دیفنیشن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل اے اللہ ابھی بھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ تاریخیں محترم نواز شریف صاحب تاہیات قائد کہ وہ ان کے واپسی کی تاریخ بھی کچھ آگے پیسے ہو جائے اور اس کا ڈائریکٹ جو ریلیشن ہوگا یہ انتخابات کی تاریخ جب ایک کنکریٹ فارم کے اندر جو انتخابی شریع اللہ اس کی شکل میں آئے گی تو پھر وہ تیہ ہوگا کہ محترم نواز شریف صاحب کا بلینڈ کریں گے سٹیول آس ناظرین آج تمام اخبرات آپ دیکھ لیں ٹیلیوین سکینز کے اوپر آپ سبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ جو نیاب کے کیسز ہیں وہ کھل گئے ہیں عدالتوں کے پاس وہ سارے کا سارا مواب جو ہے وہ ریفرنسز کی شکل کے اندر پونس گیا ہوا ہے سمند جو ہیں وہ بھی ایشو ہو رہے ہیں آج ایک کسی میرے حال میں کیس میں اپیر ہوئے ہیں چودری پرویز علیہ صاحب جو صدر ہے پاکستان دریگن صاحب کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب اعلیٰ سارے اپنی زمانتان کروا کے رکھو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی ایمی جو سموت سیلنگ ہو جائے گی وہ نہیں ہوگی اور خاص طور پر انہیں کہا جی محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ کافی بدل گئے ہیں تاریخیں بھی کافی بدلیں گی لہٰذا یہ جو اتصاب کا پل سرات ہے اس کے اوپر آل کروس تمام سیاسی جماعتوں کو گزرنا پڑے گا یہ نیب کا ایک آدھ کٹھا تو نہیں لگتا کئی سو کٹھے کھل گئے ہیں یہ کافی کٹھے کھل گئے تھے یہ کٹھے کھل گئے نہیں کیا اس سے پہلے باندھی جائیں گے یہ پڑے ندب کی بندو بڑھ ابھی جو نیب کے ڈپٹی چیرمن اور پروسیکوٹر جنرل نیب ان کی تلاش چاری ہے ایک آدھ دو لوگوں سے میری علمی آیا ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے پروسیکوٹر جنرل نیب کے لیے ایک جن ساب سے تعلق رابطہ ہوا ان کا تعلق سن سے ہے تو امید ہے کہ جو ہی پی جی نیب آئیں گے اس کے بعد جو پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ ہے نیب کا وہ فال ہوگا تو cases تو already references تو فائل ہوئے میں نا courts کے اندر ہیں پھر prosecution میں اس کو پرسو کرنا ہے تو یہ مقدمات جو ہیں وہ already پڑے میں ہیں لیکن اگر اس سے پہلے review file ہو جاتا ہے Supreme Court میں وہ take up ہو جاتا ہے اور اگر وہ ہی فیصلے پر نظیثانی ہو جاتی ہے تو پھر سارا جو process ہے پھر undo ہو جائے گا تو یہ basically اب دیکھنا ہے حتمی بات اس پر نہیں ہو سکتی لیکن definitely since the cases are back in trial courts تو تلوار تو لٹک رئی ہے سب پر So چویسہ باب کا یہ سوال ہے یہ جو زیادہ کٹے کھل گئے ہیں ان کٹو کو باندھے گا تو ایک طریقہ کا یہی ہے ایک ایسی کے ساتھ کہ وہ جو نیاب کی ترامین کا جو خاتمہ ہے وہ جو ہوا ہے Supreme Court کی طرف سے اس کے اندر review petition ہو جائے اب agree party پتہ نہیں کون ہوگی کیا حکومت وقت جو موجودہ ہے نگران وہ party بنے گی یا نیاب بنے گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ ان دونوں party سے کوئی بنے گا لیکن نیاب نے تو کہہ دی جناب بیالہ Supreme Court کا حکم ہے اور ہم نے اس کو follow کرنا ہے دو دن پہلے جب ہماری بات ہوئی محترم جو ہے information ministry جو spokesperson ہے کل بات ہوئی تھی مرتضی صلنگی صاحب سے انہوں نے کہا جی پرائمس صاحب اس وقت نیو یارک کے اندر موجود ہیں وہ واپس آئیں گے تو اس کے اوپر فیصلہ کریں نیاب اس وقت سپر ایکٹیو ہے تو چوئی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ خبر میرے پاس ہوئی ہے آپ کے ساتھ بھی چوئی صاحب شیئر کر دوں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ یہ pick and choose میرے لیے محول بہتر اور کسی کے لیے محول خراب یہ سب کے لیے ایک جیسا ناظرین محول ہوگا سب کو ایک ہی پلس راہ سے گزرنا جی چو صاحب نہیں پتہ نہیں ابھی کس ابھی میرا خیال ہے review یا appeal وغیرہ وہ تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کوئی خوف کوئی خدشہ کوئی لوٹ بار کرنے والوں کو یہ کہ ہمیں بے رہ مانا طریقے سے ملک کا طبائی نہیں کرنی چاہیے لوڑ لوڑ کے پیسہ باہر نہیں لے کے جانا چاہیے یہاں زمینیں ہتھیانی نہیں چاہیے لوگوں کے قبضے نہیں کرنے چاہیے اور ملک کی طبائی نہیں یہ کوئی رہنا چاہیے never no nap یہ قانون یا وہ amendment so it should come to an end لوگوں کو ہر ایک کو پتا ہو کہ میں نے بھئی یہ میری آمدنی ہے یہ میرا خرچہ ہے اور ہر وقت اپلا صاحب کتاب دینے کے لئے تیار رہے میری رائے میں حسن عمران جو ہے نواز شیاب کی واپسی تاریخ بدل سکتی آپ کے حال میں نہیں بلکل نہیں بدل دی چوش صاحب آپ کی آپ کی نظر میں تاریخ آپ جو آپ نے تو کہہ دیئے تھوڑے در پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ آگے پیچھے ہو جائے ناظرین اس وقت دون لی